یہ مشکل بکت جو ہے یہ پاکستان پہ ہے پاکستان کے عوان پہ ہیں ہاں پاکستان مسلم بھی لون کیوں کہ عوان کی بات کرتی ہے وہ پاکستان کی بات کرتی ہے اس لیے انہیں بھی ان مشکلات کا اور اس ظلم کا شکار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نے اس کو پیس کرنا ہے کہ تلال چودری صاحب کے حوالے سے جو فیکٹ پائنٹنگ کی رپورٹ ہے جس میں کیا وہ تنظیم سازی کے لیے واقعی گئے تھے اصل حقائق کیا ہے اس کے بارے میں میں علیدہ سے جو ہے وہ آپ بات کروں گا آپ اس ملک اور قوم سے متعلقہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایسی امیزشنہ کریں پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف نے کبھی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تصادم نہیں کیا کبھی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی جو ہے وہ نہیں اپنائی یہ بالکل غلط پراپیگنڈا ہے اگر میاں نواز شریف نے آج بگر بات کی ہے اگر انہوں نے کل بات کی تھی تو صرف ایک ہی بات ہے کہ تمام ادارے آئین میں درج اپنی جو لیمٹس ہیں جو اپنے اختیارات ہیں ان کے اندر رہ کے جو ہے وہ ملک کی قدمت کریں اور یہ ایسی بات ہے جس دن یہ بات شروع ہو گئی جس دن تمام ادارے ان میں پارلیمنٹ بھی ہے اور باقی ادارے بھی ہیں انہوں نے اپنے اپنے دارہ اختیار میں آئین میں جو رول ان کا متین کیا ہے اس کے مطابق عمل شروع کر دیا انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھ جائے گا پاکستان کچھ حال ہوگا لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں پی ڈی ایم کا اجنڈا کیا ہے مدین کا کہ یہ گھو کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کا اجنڈا کیا ہے پی ڈی ایم کا اجنڈا جو ہے وہ چھپیس نکاتی جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس میں ہر چیز درج ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کوئی کوئی نئی بات اس میں کرتی ہے نواز شیر نے کس کی بات کی تھی جو عمران صاحب کو لانے والے ہیں وہ کون ہیں جو عمران صاحب سے لے کر آئی ہے ان کے خلاف جزئیت کا عمران صاحب سے پوچھے کون ہے کو لانے والے ہیں صاحب یہ بتائیے گا کہ ستیر سالوں میں پاکستان کی طریق میں پہلا بیانیاں ہیں جو نوم لیگ نے اس طرح بنایا ہے اور ایسا بیانیاں پہلے کے بھی کسی سیاسی جماعت میں نہیں اپنایا ہے لیکن سینٹ میں جو ہوا جو امی اسمبلی میں بوٹر کے بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان مسلم لیگ نون بیانیاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور متحد رہے گی یہ خواب دیکھنے والے جو ہیں ان کا خواب کبھی شمیدہ نہیں ہوگی شکریہ 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 شکریہ